السلام علیکم ویورز میں ارسالان آپ لوگوں کا ایک بار پھر ویلکم کروں اپنے چینل سلیپر میکنگ بزنس میں ایک نئو ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا کا مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی مینویل مشینریز آپ لوگوں کو چپل کے کام میں سول کٹنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف اور بھی اس کے فنکشنز ہیں مختلف چیزوں کو پریس کرنے کے لیے امبوس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مشینریز کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھی کالیٹی کی مشینریز کے لیے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اور میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس طرح کی مشینری جو کہ بہت اچھے پیٹرن پر بنی ہوئی ہے اچھے پیٹرن سے مراد کہ دیکھیں مشینیں تو ہر طرح کی مارکٹ میں ایفیلیبل ہوتی ہیں اچھے پیٹرن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ٹیکنیکلی اس کو ایک تو ہم نے اس میں ودری ڈالنے کا سسٹم اس ٹرپ ڈالنے کا سسٹم اس میں لگا دیا ہے یہ آٹو ہینڈل کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ نیچے چپل کو کی ودری کو اندر تک آپ اس ٹرپ کو اندر کر سکتے ہیں اس سے بہ آسانی اچھا اب اس میں میں ایک اور ٹیکنیکل چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں اس کو یوز کرنے کا فائدہ یا اس ٹرپ والی ٹیبل کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب ودری نیچے جاتی ہے تو وہ خود اپنی طاقت سے جاری ہوتی ہے اور جو ایک ہم ٹیبل پر فکس کر کے اس کو نیٹ بورڈ لگا کر کے اس میں سے ودری ڈال رہتا ہے تو اس میں ہم اپنی طاقت سے چپل کو اوپر کھیش رہتا ہے اپنی طاقت سے جب ہم اس کو کھیشتے ہیں تو کبھی ہم اس میں ہائی پریشر دیتے ہیں کبھی لو پریشر دیتے ہیں چیز تیسے کسی چپل میں آپ کی پوری فکس ہوتی ہے چپل کی چھنچ پھٹ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ہند میں کافی درد ہو جاتا ہے اس میں آپ کو اتنی ہےنرجی سے نہیں لگالی پڑتی ہے اس میں آپが ایسا کو اسے فکس کرنا ہوتا ہے ودھری کو یہاں پر رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو فکراتی نہیں ہوتا اس کو پنچ نہیں کرنا ہوتا تو آطومیٹک نمی کیا ہے نیرجی فکم مضاعر جب آپ کی کم انرجی میں لگت رہے ہو وہ ودری آپ کی انسائٹ ہو جاتی ہے اس میں یہ ایک اچھی چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیکلی میں آپ کو اس کو ایک اور چیز بتاؤں اس کو ہم نے اس طریقے سے الائنمنٹ دیا ہوا ہے جب ہم چپل کی شیٹ کی کٹنگ کرتے ہیں آپ نے اکثر مشینوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک پلیٹ ایک دفعہ ڈائی کو رکھتے ہیں نیچے ایک پیس کٹتے ہیں ایک پیس کٹنے کے بعد کیچی سے شیٹ کا پیس کٹنا پڑتا ہے ان کو شیٹ کے تین پیس کٹیں گے وہ تین دفعہ کیچی پھر اس کے بعد مشین میں اصل میں پلیٹ کی جگہ ہی اس نے کم چھوڑی بھی ہوتی ہے وہ ایک پیس جانے کے بعد پھر دوسرے پیس کے لیے کیچی اٹھانا پڑتا ہے پھر کٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر دوسرا پیس کٹنے کے بعد پھر کیچی یعنی ایک لائن میں اگر آپ کے چھے پیس نکلے تو چھے دفعہ آپ نے کیچی بھی چلانی ہے تو ٹیکنیکلی اس مشین میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک پیس کٹنے کے بعد اس میں اتنی جگہ ہے کہ آپ دو پیس اور کٹنے کے بعد پھر کیچی اٹھائیں اور اس کے علاوہ ہماری ڈائیاں ان کی کولیٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کیچی نہ بھی اٹھائیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں ڈائی ہے تو آپ ڈائی سے بھی شیٹ کو کاٹ سکتے ہیں اس کے کارنر وغیرہ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کا میرا ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے میرا نمبر 03462596861 ارسلان میرا نام ہے کراچی سے میں بلانگ کرتا ہوں کراچی کا ایک آبادی ہے کراچی کی اورنگی ٹاؤن تو آپ فیل فیری ہو کر کے مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی انکوائری ہو مشینری اس کے حوالے سے ڈائی اس کے حوالے سے میرا ٹریٹ کا کام ہے آپ ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ مزید انفرمیشن کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات